سلام علیکم میرا نام ہے تسخیر اور میں ری ایکٹ کر رہا ہوں آج کے ویڈیو میں why we celebrate in kashmir day کشمیر history in urdu کشمیر day کیوں منایا جاتا ہے کس لیے منایا جاتا ہے تو وہ دیکھنے والے ہیں آج کی کشمیر day تھا پاکستان میں جو منایا جاتا ہے 5th of feb کو اور وہ دن تھا کل تو آج ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو کیا ویڈیو شروع کیا جائے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے ندر کس حال میں ہے کشمیر یا الہی رحم فرمات معاملہ ہے بہت گویر ہے سو رہا ہے یہ جہاں جل رہا ہے کشمیر وہاں ہاتھ ہمارے کچھ نہیں تو ہی تو پیکہ دی آزاد ہیں ہم یہاں قید ہیں لوگ وہاں مار رہا ہے انسان کو انسان کیسی ہے یہ ذرن کی داستہ کیا اتنی سستی ہے انسانی جان دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بانس فیلوری کو پورے پاکستان میں کشمیر دے سیلیبیٹ گیا جاتا ہے لیکن آپ میں سے کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ دن کیوں منائے جاتا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے کشمیر جو کہ برے سغیر کے شمال میں واقعی ایک ریاست ہے اٹھارہتو چالیس میں انگریدوں نے کشمیر کو راجہ گلاب کو فروغ کر دیا تھا اس وقت کشمیر کی ریاست تین حصوں پر مشتمل ہے پاکستانی علاقہ جو کہ آزاد کشمیر اور گلکت بزرستان پر مشتمل ہے اور یہ کشمیر کا تیس فیصد حصہ ہے انڈین علاقہ جو کہ جمہو کشمیر اور لڈاک پر مشتمل ہے اور یہ علاقہ کشمیر کا تقریباً پچپن فیصد ہے چینی علاقہ جو کہ اقصائی چین کہلاتا ہے اور یہ کشمیر کا پندرہ فیصد حصہ ہے اگر مذہب کی بات کی جائے کشمیر میں 80 فیصد لوگ مسلمان ہے جبکہ 20 فیصد دیگر مدائب کے لوگ موجود ہیں کشمیر انگریتوں کے دور سے ہی ایک الگ ریاست تھی اس لیے 1947 میں ہونے والے برسگیر کے پارڈیشن میں اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے بعد ہی کشمیر میں موجود مسلمانوں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کا مطالبہ تھی جس پر اس دور کے کشمیر کے حکمران راجہ حری سنگھ نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرتے ہوئے انڈین آرمی کو یہاں آنے کی اجازت اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو گئی جس پر دونوں ممالک کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے لگے بدقسمتی سے یہ رڑائیں اب تک جاری ہے یکم جنوری 1940 کو سلامتی کانسل کی مداقلت کے بعد سیس فائر کا اعلان کیا گیا جس پر دونوں ممالک کو جنگ بندی کرنی پڑی اور اس کے بعد سے اب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا اس وقت پاکستان نے کشمیر کے تیس فیصد حصے کو اپنے قابو میں لے لیا تھا جو کہ آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو لے کر کہیں جنگیں ہوئیں اور بہت سے انسانوں کو اپنی جان گوانی پڑی انہی جنگوں کے پیشے نظر 1990 میں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین صاحب نے کشمیری مسلمانوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے کشمیر ڈے منانے کی کال دی اور ان کا ساتھ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے دیا جس پر اس دور کی وزیر آدم محترمہ بیندیر گھٹو نے مانچ فروری کو کشمیر ڈے منانے کا باقاعدہ اعلان کیا 1990 کے بعد سے حق تک پاکستانی اس دن اپنے کشمیری مسلمانوں سے اظہار ایک جیتی کے طور پر منا رہے ہیں کشمیر ڈے کے موقع پر پاکستان، آزاد کشمیر اور برطانیہ میں موجود کشمیری اور پاکستانی اس دن مختلف تقاریب کا احتمام کرتے ہیں اور کشمیریوں کی دی گئی گربانیوں کے بارے میں دنیا کو پیغام پہنچاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلد از جلد کوئی حل نکل سکے یہ تھی بہت ہی بڑی کہانی کی ایک چھوٹی سی داستان جو تھا کشمیر ڈے کی ہسٹری کہ کشمی ڈے کیوں منایا جاتا ہے پاکستان میں کیوں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ اس میں بتایا کہ بین ازیر بھٹو نے تاریخ تہہ کی کہ فکت آف پیپ کو کشمی ڈے منایا جائے تو یہ تھی اس کی ہسٹری اور تیرہ میرا کے چکر میں لٹکا ہوا ہے سارا ماملہ تو ہسٹری جانتی تھی کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوا کیوں منایا جاتا ہے کسی لی منایا جاتا ہے مجھے بھی پتا چلا آج کی کیا کب اور کب سے اسٹارڈ ہوا یہ تو ساری ہسٹری اس میں تھی شورٹ میں تھی لیکن صحیح تھی تو یہ تھی ہسٹری کشمی ڈے کی کہ کس لیے اور کس وجہ سے منایا جاتا ہے تو بس گائز اس ویڈیو میں اتنی لائک کرکا شیئر کریں اگر پسند آیا تو ملنے ہی نیکس ویڈیو میں تک سکت کے لیے بائی بائی ڈیک کیا